پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء عبدالقادر مندو خیل نے الزام آئد کیا ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر دوبارہ حملہ کریں گے ان کا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماء نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا پی پی رہنماء نے الزام آئد کیا ہے کہ ہمارے تمام کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس اب بھی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ہدایت پر کام کر رہی ہے اور فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آسیم نزیر نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا جمہوری وطن پارٹی کے رہنماء اور رکن قومی اسمبلی شازین بکٹی نے ٹوٹر پر جاری بیان میں آسیم نزیر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ آسیم نزیر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد پر ووٹنگ تین اپریل کو ہوگی اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ابھی اکتیس طریق کو ادم اعتماد پر بحث ہوگی جس کے بعد ووٹنگ تین اپریل کو ہوگی تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ آخری گھنٹے تک جائے گا انہوں نے کہا کہ سیاست میں جیتھار ہوتی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے یہ جلسے نے ثابت کیا ہے اور نون لیگ میں شمولیت کی خبریں فردوس آشک کا سوشل میٹیا پر بیان پی ٹی آئی رہنما فردوس آشک کاوان نے نون لیگ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی ان کا کہنا تھا کہ میرے بارے میں نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں منگھڑت بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں تحریک ادم اعتماد چودری شجاعت نے بھی خاموشی توڑ دی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے کہا کہ تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوئے ہمارا خاندان ایک پیج پر ہے ان کا کہنا تھا کہ غلط قسم کا پروپاگنڈا کرنا یا کرانا نہایت نامناسب ہے حقائق کو جوڑ توڑ کر پیش نہیں کرنا چاہیے تمام فیصلے میری مشاورت سے ہوئے ہیں جنہیں میری مکمل حمایت حاصل ہے جو فوائم پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماز سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے تنزیہ لہچے میں کہا کہ عثمان بزدار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے یہ بہترین وزیراعلا ہیں انہیں بھی قربان کر دیا گیا عمران خان کا سرپرائز بزدار صاحب کو ملا ہے انہوں نے کہا کہ چند ووٹوں کے لیے وزیراعلا کو قربان کر دیا گیا کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے یکم اپرل تک شہر گرمی کی لپیٹ میں رہے گا اس دوران پارہ 49 سے 41 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے شہر میں دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں موتل رہیں گی جبکہ شمال مقرب سے گرم اور خوشک ہوائیں چلیں گی وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اس پر ووٹنگ سات دن کے اندر ہوگی قومی اسمبلی کا اجلاس جمعیرات 31 مارچ تک ملتوی کیا گیا ہے ووٹنگ 31 مارچ کو بھی ہو سکتی ہے قوائد کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر تین دن سے پہلے ووٹنگ نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ سات دن میں ووٹنگ کرانا لازمی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اکیلے ہی نہیں بلکہ صدر عرف علوی بھی جائیں گے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیر بخاری نے کہا کہ بزدار اکیلہ نہیں وزیراعظم خیبر پختو خان بھی اپنے حدو سے فارق ہوں گے سندھ اور پنجاب کے گورنر کو بھی حدو سے فارق کیا جائے گا وزیر تلیم پنجاب رادراس نے اپنا صیفے سے متعلق زیر گردش خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ میں نے صیفہ نہیں دیا ایسی خبریں جالی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے مسلسل پیغامات اور قاض مسئول ہو رہی ہیں مجھ سے پچھلے کتیس سالوں میں غیر قانونی درخواستے کی وہ مجھ سے اپنا کام نہیں کروا سکے پاکستان مسلم لینون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ہماری تلاشی ہو چکی تمہاری تلاشی کا وقت آن پہنچا ہے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ چار سال تم الٹے ہو گئے لیکن ایک پائی ثابت نہیں کر سکے فارن فنڈنگ کیس چکھ کر کہہ رہا ہے تمہاری چوری پکڑی گئی ہے قوم توشہ خانے کا حصہ مانگتی ہے کہاں ہیں تمہارے وعدے اور دعوے مزید انہوں نے کہا کہ جو حال آج مزدوروں کا ہے وہ چوہتر سال میں نہ سنا اور نہ دیکھا